ایک شہزادے کی کہانی پوم ہندوستانی کہیں کبھی کوئی ملک تھا کہیں کبھی کوئی ملک تھا اس کا ایک راجہ تھا اور اس راجے کا ایک بیٹا تھا بہادر بے غرض اقل مند خوبصورت شاید کسی خاص خدا کا تخلیق کردہ تھا ایک دن شہزادے کے ذہن میں ایک سوال اٹھا مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کئی دن بیٹ گئے اور وہ یہی سوچتا رہا سوچتا رہا پوچھتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے شہزادہ سوچتا رہا سوچتا رہا پوچھتا رہا پر اسے جواب نہ ملا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اچھا ہے کیا صحیح ہے جیون کیا ہے جیون کیا ہے کسی نے کہا جیون ہے کھانا کسی نے کہا جیون ہے نوچنا کسی نے کہا جیون ہے سونا شہزادہ سوچتا رہا پھر اس نے ایک دن اپنے دل میں ٹھانی اور گھر سے نکل گیا گھر سے نکل گیا ملک سے نکل گیا دشتو سہرا دریا سمندر پہاڑوں گفاؤں سب ہی سے گزرا سب ہی کو دیکھا سب ہی سے پوچھا مگر پھر یوں ہی چلتے چلتے ایک دن پھر یوں ہی چلتے چلتے ایک دن اسے ایک ٹیلا دکھائی دیا اس ٹیلے کے گرد کچھ عجیب سے چھلکے ہی چھلکے تھے بکھرے پڑے تھے اور اس ٹیلے کی چوٹی پر ایک بارش بزرگ ہاتھ میں کچھ لیے بیٹھے تھے اسے دیکھ کر رکھ گئے شہزادے نے کہا پیرو مرشن السلام علیکم ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور لگا پوچھنے سرکار مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی جواب نہیں شہزادہ غمزادہ ہو گیا اس نے پھر پوچھا اس نے پھر پوچھا کیا اچھا ہے کیا صحیح ہے اس نے پھر پوچھا کیا اچھا ہے کیا صحیح ہے جواب پھر ندارد شہزادہ روحانسہ ہو گیا بزرگ مسکرائے مگر خاموش رہے شہزادے نے پھر کہا جیون کیا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیا بزرگ اٹھے اس کے اندر ہے اور ہاتھ میں پکڑی چیز اسے دے دی شہزادے نے اسے دیکھا پلٹ پلٹ کر دیکھا اسے کچھ سمجھ نہ آیا سوال کے لیے موں کھولا دیکھا تو بزرگ ٹیلے سے اتر کر جا رہے تھے یہ کیا ہے بینہ مڑے بزرگ نے جواب دیا خود کھول کر دیکھ لو شہزادہ حقہ بکہ سا کھڑا رہ گیا کیا اسے اس کا جواب مل گیا تھا بزرگ وہی چیز تھی اس نے پھر شہزادہ منہمک چھل کے اتارتا گیا اتارتا گیا مگر جتنے بھی چھل کے اس نے اتارے اتنے ہی اس میں باقی رہے بس یوں سمجھ لیں یہ کچھ کبھی نہ ختم ہونے والی پیاز جیسی شہ تھی وقت گزرتا گیا اور شہزادہ مسہور یا عادت سے مجبور چھل کے اتارتا گیا چھل کے اتارتا گیا اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی دیکھا تو ایک اسی جیسا خوب رو نو عمر لڑکا سفر کی تھکان موہ پر لپیٹے ایک حسین عزم کی شم فروزا آنکھوں میں لیے اس کی درف چلا آ رہا تھا لڑکا پاس آیا اس نے کہا پیر و مرشد السلام علیکم شہزادہ چونکا لڑکا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور بولا سرکار مجھے کیا کرنا ہے شہزادے نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر جھرنیاں پڑ چکی تھی اپنی تھوڑی سے لٹکتی سفید داڑھی کو دیکھا لڑکے کی طرف دیکھا مسکر آیا اٹھا پیاز اس کو دی اور کہا اس کے اندر ہے اور تیلے سے اتر گیا